بات تو کیا کرنی میں تو ان کے آگے کافی گڑ گڑائی بھی کہ پلیز مجھے ایکسیپٹ کر لیں اس بچے کے خاطر ہی ایکسیپٹ کر لیں لیکن نہیں آپ کو پتہ ہے امیر لوگ کہاں پہ کسی کی عزت کو دیکھتے ہیں جی بہت زیادہ مشکل تو ہے لیکن میں اس بچے کے سہارے ہی جی لوں گی اگر کوئی مجھے ایکسیپٹ کرے گا اس بچے کو اپنا نام دے گا تو ٹھیک ہے ورنہ میں اس بچے کے سہارے مجھے جینا پڑے گا ایک گناہ میں نے پہلے کیا لیکن ابھی ہے میں اس بچے کو مار کے یا ختم کر کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتی تھی اس لئے بھی نہ سوچے سمجھے میں اس بچے کو اب دنیا میں لانا چاہتی ہوں جی مجھے تو یہی تھا کہ اگر میرے ساتھ یہ کچھ ہو گیا مجھے اس بات کا پشتاوا تھا لیکن مجھے یہ تھا کہ میں اگر ان کے ساتھ نکاہ کر لوں گی تو سب کچھ کور ہو جائے گا میں اس بات سے اندھیانتی کہ انہوں نے میرے ساتھ نکاہ بھی نہیں کرنا اور مجھے ایسی آلت میں ہی چھوڑ جائیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے میزبان احمد گوہ ناظرین آج پھر ایک نکام لف سٹوری لے کے آپ کی حدمت میں آذر ہوئے ہیں میرے ساتھ اس وقت اکیس سالہ تانیاں موجود ہے اور یہ آٹھ ماں کی پریگنٹ ہے سٹوری ان کی کچھ اس طرح سے ہے کہ شہوپورا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں پڑھنے کا شوق تھا ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور جب انہوں نے نرسنگ کا کورس اپنا مکمل کر لیا تو انٹینشپ کرنے کے لیے جاب کرنے کے لیے انٹینشپ ضروری ہوتی ہے تو انٹینشپ کرنے کے لیے یہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلی جاتی ہیں اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ اور ڈاکٹر کے ساتھ آگے جو بھی معاملت ہوتے ہیں وہ سارے ان سے جانتے ہیں کہ کیا سٹوری ہے کیا معاملت ہوئے ہیں اور یہ حاملہ کیسے ہوئی ہے اسلام علیکم تانی مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ کس طرح سے اس ڈاکٹر کے چانسے میں آگئی ہیں آپ جی میں شہکوپورا کے چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی اور مجھے پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا والدین اتنا میری پڑھائی افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو وہ مجھے پڑھا نہیں سکتے تھے لیکن کافی اسرار کرنے کے بعد میں نے میٹرک کیا اور میں نرسنگ کا کورس کرنا چاہتی تھی اور میں نے آخر کار روڈ ہو کے اپنی میٹرک کلیر کر لی اچھے نمبر سے میں پاس ہو گئی اور میں نے نرسنگ کا مطلب شہبہ میں مطلب قدم رکھا اور ہمارے گاؤں میں اتنی فسیلٹیز نہیں تھی کہ میں وہاں پہ اچھے مطلب جوپ کر سکوں یا انٹرنشپ کر سکوں وہاں پہ کسی بھی مطلب علاقے میں تو اس کے لیے مجھے لہور آنا پڑا ہوسٹل میں میں نے ہوسٹل میں آئی اور ہوسٹل میں میں نے داخلہ لیا اور انٹرنشپ کی ایک ہسپیٹل میں پرائیویٹ ہسپیٹل تھا وہاں چھوٹا سا تھا تو وہاں پہ میں نے انٹرنشپ کی وہاں پہ میری ملاقات ایک سینئر ڈاکٹر سے ہوئی جو ہمارے سے سینئر تھے انہوں نے مجھے بہت زیادہ سنہرے خواب دکھائے بہت اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہمارے بن گئے تھے کیونکہ ہمارے ایک سینئر بھی تھے اور میں لہور میں میں جانتی بھی نہیں تھی کسی کو اور انہوں نے کافی مجھے گائیڈنیس بھی دی مجھے مطلب آگے نرسنگ کے بارے میں سمجھاتے تھے ہر طرف ترانگ گائیڈ کرتے تھے تو ان کے اپر میرا کافی اعتبار بن گیا تھا شک کی کوئی گنجائش نہیں ان کی طرف سے رہی تھی اور میں آہستہ آہستہ میں نے جب اپنا یہ سلسلہ شروع کیا تو چار پانچ مہینے بعد ہماری دوستی ہوئی اچھی دوستی ہو گئی اور یہی دوستی دیکھتے دیکھتے پیار میں بدل گئی اور میں ان کے پیار میں پاغل ہوتی گئی اور فیل نہیں ہوتا تھا کہ وہ بھی اس طرح ہی مجھ سے پیار کرتے تھے جیسے بہت سچے طریقے سے جس طرح ایک بندہ کرتا ہے پیار اسی طرح مجھ سے پیار کرتے تھے سنہرے خواب دکھاتے تھے کہ تم نرسنگ کا کر لوگی میں ڈاکٹر ہوں تو اچھا تمہارے گھر والوں کو بھی سپورٹ ہو جائے گی گھر تمہارا اپنا ہو جائے گا اور ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی اور ہم اپنا کلینئی ایک بنا لیں گے اور سارے معاملات ہم خود دیکھیں گے بس یہ کہ تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے اور میں ہسی کشی مانگی کیونکہ گریب گھر کی تھی سنہرے خواب دکھائے اور میں مانگی ان کے کہنے پہ اور یہ ہماری دوستی پیار میں بدلتی یہ ہی بدلتی گی یہاں تک کہ اس دوستی کے دوران مجھ سے گلتی بھی ہو گئی پہلے تو شادی کا اصرار وہ خود کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن میں کچھ عرصے بعد عاملہ ہو گئی اور ان کے نا تاثرات کافی نا مجھے بدلے بدلے سے لگتے تھے تو میں نے جب ان کو بتایا نہیں کہ میرے ساتھ یہ کچھ بن گیا تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ سن کے وہ مجھے چھوڑ ہی نہ جائے کیونکہ کافی حد تک انہوں نے مجھے گنور کرنا شروع کر دیا تھا اور میں نے جب ان کو کہا کہ اب ٹائم آگیا آپ اپنے گھر بتائیں اور میں اپنے گھر بتاتی ہوں اور ہم شادی کر لیتے ایک بندن میں بن جاتے ہیں تاکہ کسی کی بدنامی سے بچ سکے میں نے ان کو بتایا انہوں نے کافی لڑائی ڈالی پھر میں نے جب ان کے بچے کا ذکر کیا کہ آپ آپ باپ بننے والے ہیں تو تو پہلے تو مانے نہیں لیکن جب کافی ہماری لڑائی جھگ رہ کے بعد وہ مانے اور پھر انہوں نے کہا کہ تم اس بچے کو ضائع کروا دو تو پہلے ایک گلتی کر چکی تھی اور اب میں اس بچے کو ضائع نہیں کروا سکتی تھی سانیہ مجھے بتائیں کہ سٹوری آپ نے تقریبا ساری سنا دی ہے پہلے تو ہم مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں تو گھر والے کیسے مان گیا کہ آپ دوسرے شہر میں جا کے ہوسٹل میں رہ کے جو یہ رہے انٹینشپ کر سکتی ہیں گھر والے مانتے تو نہیں تھے لیکن میں نے بہت زیادہ وہی اپنی زید کی وجہ سے پہلے اپنی والدہ کو منایا پھر اپنے والد کو منایا اور پھر آستہ آستہ مطلب تھوڑا ٹائم لگا لیکن مان گئے میں آسٹل آ گئی تھی صحیح ہو گیا تو جب آپ کا یہ ساتھ یہ سارا معاملہ ہو گیا آپ کے پیار کے چکروں میں پڑ گئی آپ کو کسی لمحے یہ خیال نہیں آیا کہ ابھی ہمارا نکاہ نہیں ہوا ہے ابھی مطلب اس طرح کا معاملہ میں کروں گی تو میری متوزد بھی خراب ہو جائے گی زندگی بھی خراب ہو جائے گی جی مجھے تو یہی تھا کہ اگر میرے ساتھ یہ کچھ ہو گیا مجھے اس بات کا پشتاوا تھا لیکن مجھے یہ تھا کہ میں اگر ان کے ساتھ نکاہ کرلوں گی تو سب کچھ کور ہو جائے گا میں اس بات سے اندھیانتی کہ انہوں نے میرے ساتھ نکاہ بھی نہیں کرنا اور مجھے ایسی آلت میں ہی چھوڑ جائیں گے تو آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن میں کر رہا نہیں لیا کوئی پولیس میں کمپلین کی میں نے جی ان کے خلاف کمپلین تو کی تھی تو پولیس والوں نے پہلے تو ان کو ایک دو دن رکھا ہے پھر اس کے پاس پیسے پسے لے دے کے انہوں نے چھوڑ دیا ان کو بھی تو ابھی پھر وہی ہسپیٹل میں ہی وہ جوب کر رہے ہیں اور مجھے ہسپیٹل سے نکال دیا گیا اور میں اس ٹائم ہوسٹل میں رہ رہی ہوں میری گھر جب پتا چلا ہے میری ایک فرینڈ وہ میرے ساتھ ہوسٹل میں ہی رہتی ہے اس نے میرے گھر والوں کو جب بتلا دی ہے کہ آپ کی بیٹی ایسی حالت میں یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے نہ میڈیسن ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ اس نے میرے ساتھ یہ معاملات میرے گھر بتایا تو میرے گھر والوں نے بھی مجھے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ جہاں آئے وہاں ہی رہے ہیں ہمارے طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کیونکہ ہماری یہاں پہ گاؤں میں چھوٹے سا گاؤں میں اتنی عزت ہے تو عزت ہے آپ کو پتا گریب لوگوں کی بہت کچھ ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے گھر بھی نہیں آنے دیا انہوں نے کہا کہ ہوسٹر میں ہی رہ گی کیونکہ دوسرے بہن بھئیوں پر کیا حصر پڑے گا اب بس یہ لاسٹ مہین ہے پہلے تو میں نے شروع میں گزارہ کر لیا ہے میرے فرینڈ وغیرہ نے میرے تھوڑے سے ہلپ کرتے رہے ہیں دوائیاں وغیرہ لے دی ہیں لیکن وہ بھی جوب کرتی ہیں تو اب انہوں نے بھی میرے پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو میرا یہ لاسٹ مانت ہے نہ میں نے دوائی لی ہے اور میرے کنڈیشن اور مزید خراب ہوتی جا رہی ہے نہ میرے ٹیسٹ پر کہہ رہا ہوئے اب تو میرے پاس کچھ کہانے کے لیے بھی نہیں ہے تو اب یہی سوچ رہوں کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا کیا نہیں تانیا ابھی جیسے بتا رہی ہیں ڈلیوری ہونے والی ہے ظاہر چھوٹا بچہ ہے ڈلیوری ہونی ہے اگر اس کے بھی خرچے پڑ جائیں گے آپ کو تو پھر کس طرح سے معاملہ چلیں گے کس طرح سے گزارا ہوگا جی گزارا تو بہت زیادہ مشکل ہوگا مجھے میں جانتی ہوں لیکن میں اس کو ضائع بھی تو نہیں کرواز سکتی تھی کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے ایک گناہ میں نے پہلے کیا لیکن اب یہ میں اس بچے کو مار کے یا ختم کر کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتی تھی اس لئے بھی نہ سوچے سمجھے میں اس بچے کو اب دنیا میں لانا چاہتی ہوں تانیا غلطی تو ظاہر ہے جو آپ نے کر لی ہے وہ تو سو ہو گئی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی لڑکیوں کو جو اس طرح کے معاملت کرتی ہیں یا کوئی اس طرح بغیر نکاح کے جو بچہ پیدا کرتی ہیں ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا ہے تو آگے آپ کی لائف کا کیا بنے گا کس طرح سے لائف چلے گی جی بہت زیادہ مشکل تو ہے لیکن میں اس بچے کے سہارے ہی جی لوں گی اگر کوئی ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جوان بچیاں ہیں ینگ خون ہوتا ہے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کریں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں انسانیت ملامت کرتی ہے ضمیر ملامت کرتا ہے ایسے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے غلطی ہو گئی ہے ماں باپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بچی ہے آپ کو چاہیے تھا کہ اس بچی کو سنبھالتے اس کو کسی بھی طریقے سے معاملت کو سمیٹا جا سکتا تھا اس طرح سے بے یارو مدگار تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اور جتنے بھی ناظرین ہمارے سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب سے گزارش کروں گا جیسے وہ بتا رہی ہیں کہ مطلب لاسٹ منت چل رہا ہے میرا ڈیلیوری ہونے والی ہے اور پاس میرے کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی میڈیسن کے لیے نہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس بچی کے لیے لازمی کیجئے گا اور مام آپ سے ریکویسٹ کروں گا بچی ہے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیجئے اس کو سنبھال لیے ایسا نہ ہو کہ یہ بچی کسی غلط ہاتھوں میں چلی جائے اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد